السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مکرم آج جامعہ ترشید کے شعبہ کلیت الدعویٰ کے تحریری امتحان کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جامعہ ترشید کے شعبہ کلیت الدعویٰ کا اختصاص یہ ہے اور یہ ایسا منفرد کورس ہے جس میں علماء کرام کو معاشرے کے تقاضوں کے مطابق جدید دعوتی اسلوب اور اس کے مناحض سے واقفیت حاصل کروائی جاتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ ترشید کے شعبہ کلیت الدعویٰ کے نگران مولانا فیاض صاحب جن سے ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کا جو داخلے کا پورا پروسس ہے یعنی داخلہ فارم کی وصولی سے لے کر ان کے امتحانات تقریری تحریری اور انٹرویوز تک اور کتنے شرکا اس میں شامل ہیں اور کتنوں کو اس میں رکھا جائے گا داخلے کے لیے جو کیپپل ہوں گے تو انشاءاللہ ہم جانتے ہیں مولانا فیاض صاحب سے کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا رہنمائی فرام کریں جزاکم اللہ خیرہ آپ حضرات تشریف لائے ہمارا شعبہ کلیت الدعویٰ یہ درس نظامی اور کلیت الشریعہ کے فضلہ کے لیے ایک سالہ کورس ہے جس میں دعوتی اصول و مناحج اور درس قرآن و حدیث حاضر العالم الاسلامی، فلسفہ جدیدہ، الغزو الفکری، سیرت یہ مزامین پڑھائے جاتے ہیں انگریزی، عربی، کمپیوٹر اور ہر سال ہمارے پاس تقریباً بارہ طلبہ اس شعبے میں ہوتے ہیں اور ابھی بھی جو تقریباً تیس کے قریب داخلہ فارم ہمارے پاس آئے ہیں اور جن طلبہ کے داخلہ فارم آگئے ہیں اب ان کا تحریری جائزہ چل رہا ہے بیس کے قریب طلبہ تحریری جائزہ دے رہے ہیں ان طلبہ میں جو کامیاب ہوں گے ان کو پھر اگلے مرحلے کے لیے تقریری جائزے کے لیے منتخب کیا جائے گا اور پھر تقریری جائزے میں جو کامیاب ہوں گے پھر ان کا انٹرویو ہوگا اور ان کا داخلہ مکمل ہو جائے گا اور اس دورانیے لگ بگ تقریباً جو ہے وہ تین چار دن کا مزید وقت لگے گا اور اس دورانیے کے بعد پھر انشاءاللہ باقاعدہ ہمارے ازباق کا آغاز ہو جائے گا جی تو ناظرین یہ تھے شعبہ کلیت الدعویٰ کی نگران مصول مولانا فیاض صاحب جو اپنے شعبے سے متعلق اپنے داخلوں سے متعلق ہمیں جو آگاہ کر رہے تھے انشاءاللہ ہم مزید داخلوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کہ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ